نئے سال میں باتچیت سے پہلے کسان سنگٹنونی سرکار کو خلی چنوٹی دی ہے سنسن وون سے چند قدموں کی دوری پر پریس کلب میں کسان سنگٹنونی پہلی پریس کانفرنس کی کسان سنگٹنونی چیتاب نے دی ہے کہ چھبت جنوری تک ان کی مانگیں نہیں مانی گئیں دلی میں ٹریکٹر پر کسان گردندل دیوس کی پریڈ نکالیں گے دلی کی سرحد پر پچھلے 38 دنوں سے آندولن کر رہے کسان سنگٹنونی نئے سال میں نئی دلی آ کر سرکار کو چتایا کسان نیتاؤں نے آروپ لگایا کہ 30 دسمبر کی 22 سے سرکار یہ بھرم پھیلا رہی ہے کہ کسانوں کی آدھی مانگیں مان لی گئی ہیں کسان نیتاؤں نے کہا کہ جب تک سرکار مس پی پر کانونی گارنٹی اور تینوں کھوشی کانون واپس نہیں لیتی کسان بورڈر سے ہٹنے والے نہیں ہیں بڑا سپسٹ ہے کہ یہ جو کانون سرکار لے کر آئی ہے ان کانونوں کو واپس کروانے کے لیے لڑا جارہا اندولن ہے اور ایم ایس پی کا گارنٹی کا کانون بھنانے کے لیے یہ اندولن ہے جتنی جندی ہو سکے ہماری ان مانگوں کو مان لینا چاہیے نہیں تو سرکار کو یہ جرور ہوگا کہ یہ جن اندولن بنتا جا رہا ہے اور اس اندولن کی اور بھی کئی طرح کے روپ ہوتے ہیں سرکار کو کہیں راتنی تک پلٹی کا نقصان اٹھانا بھی پڑ سکتا ہے لیکن ہمارا نشانہ کےول کسانوں کی مانگیں دینا ہے کسان سنگٹنوں نے سرکار سے باتچیت وفل رہنے پر 26 جنوری تک اپنے بھوشی کی یوجنہ کا اعلان کیا رنیتی کے تحت 4 جنوری کو سرکار سے باتچیت ہوگی سمدھان نہیں نکلا تو 6 جنوری کو कی ایم پی پر ٹریکٹر مارچ نکالا جائے گا 6 سے 20 جنوری تک دیش جاگرطی پکھوارک آیوجن کیا جائے گا 6 جنوری کے بعد شاہ جہاں پور بارڈر سے دلی کوچ ہوگا 13 جنوری کو لہوڑی پر کسان سنگلپ دیوست منائے جائے گا اور کرشی کانون کی کوپی جلائی جائے گی 18 جنوری کو مہلا کسان دیوست بھی منائے جائے گا 20 جنوری کو سبھاشن بوز کی جہنتی پر آزاد ہند کسان دیوست منائے جائے گا 26 جنوری کو کسان گرطندر پڑیٹ کا آیوجن کریں گے چھے سے لے کر 20 تک ایک پورا پکھوارا ایک پورا پکھوارا دیش میں ہم کال دے رہے ہیں کہ اس کال کے انصار پورے دیش میں کسانوں کے اس اندولن کے پکش میں بی جے پی سرکار کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے بڑی بڑی ریلیاں بڑے بڑے پروٹیسٹ پروگرام اور فکے دھرنے جو بھی طرح کے لوگ وہاں کے اس لگ لگ پرانتوں کے کریں گے اس کو ہم نے یہاں سے سینٹر کو دیا ہے کہ پورے 15 دن جو ہیں وہ بھنڈا فوڑ عبیان جان جارلن عبیان کسانوں کے پکش میں پورے دیش میں وہ کسانوں کے پکش میں ایک 15 دن کا پورا ایت گومنٹ چلے گا مہی بھارتی کسان یونین کے گوڑنام سنگھ چڑونی نے سرکار کو ایک باپ پھر سے ایم ایس پی کی یاد دلائی چڑونی نے کہا کہ ایم ایس پی دینا اور ایم ایس پی پر خرید دو الگ الگ باتیں ہیں ایم ایس پی ہمارا ادھکار ہے ہم سرکار سے الگ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں پچھلے پندرہ سال میں پنتاری لاکھ روپیہ ایم ایس پی سے کم ہمیں ملا یعنی اگر آج کا حساب لگائے آج کے ٹائم میں تین لاکھ روڑ سے چار لاکھ روڑ کے بیچ پر سال ایم ایس پی سے کم ملتا ہے کسانوں سے اور یہ ہمارا ادھکار ہے یہ نہیں کہ ہم کچھ الگ سے مانگ رہے ہیں یہ ہماری کوئی ایکسٹر آبان ہے ایکسٹر آبان نہیں ہے یہ تو سرکار ایم ایس پی انیس سو ستانسر سے دے کے ٹائے کر رہی ہے لیکن ٹائے کر رہی ہے تیور خریف تو اس پہ نہیں گئی تو یہ ایک بڑا گھاٹا جو کسان دیس کے کسان کو جا رہا ہے جس کے لیے مان کر رہے ہیں کہ اتنا گھاٹا دیس کے کسان کو ہر سال ایم ایس پی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ ہمارا ادھکار ہے جو سرکار کے نیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم لپ رہے ہیں اس پر نیم بڑھائیں کسان نیتاؤں نے یہ بھی کہا کہ آندولن کے دوران اب تک پچاس سے زارہ کسانوں کی موت ہو چکی ہے اس کے بعد جو سرکار مانگو پر سنگیار نہیں لے رہی سرکار آندولن کو شروع سے ہی بدنام کر رہی ہے لیکن آندولن اب صرف ہرگانہ پنجاب نہیں بلکہ سبھی راجیوں سے ہو کر ویدیش میں بھی پہنچ گیا ہے کسان نیتا جگجید دالوال نے کہا کہ سرکار جلد مانگے نہیں مانے گی تو راجنیتک نقصان کے لیے بھی وہ تیار رہے کسانوں نے کہا کہ سرکار پہلے بھی کئی کانون لے کر آئی ہے اور ویروت کو کچلنے میں کامیاب رہی لیکن اس بار کسان آندولن دمنے والا نہیں ہے کل ملا کر چاہتاریک کی بیچک سے پہلے کسان سنگٹنوں نے اپنے تیور نا صرف کڑے کیے ہیں بلکہ سرکار سے دو دو ہاتھ کا بھی اعلان کر دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ کسانوں کی اس اسططی سے سرکار کیا اپنے رکھ میں کوئی بدلاؤ کرے گی وشو جی جھان ٹوٹل نیوز ڈلی